مارکٹ میں شیئر اویلیبل ہے اس کا بائیس اشاریہ ایک پرسنٹ بنتی ہے یعنی یہ شیئر کم ہو جائیں گے ٹوٹل نمبر آف شیئرز میں تو ظاہر ایگزسٹنگ جو شیئر اوڈرز ہیں ان کو اپی ایس ان کی ارننگ پر شیئر بھی بڑھ جائے گی ڈیویڈنڈ بھی پر شیئر کو زیادہ لے سکیں گے اور منافع بھی پر شیئر جو ہے وہ امپروف کرے گا تو یہ ٹو سکسٹی نائن پوائنٹ روپیز اور دو پیسے پہ انہوں نے ناؤس کیا ہے یہ تقریباً انویسمنٹ سائز اٹھارہ اشاریہ ارہ سی ارب روپیہ بنتا ہے یعنی اگر ہم ایک طریقے سے سمجھا جائے تو اٹھین پوائنٹ ایٹ تری بلین انہوں نے انویسٹ کیا ہے کیش انویسٹ کیا ہے جس کو بھی یہ اگر سپانسر جو ہیں اگر 50% ہے اور اگر وہ نو ارب اور چالیس کروڑوں پر آپس میں باند سکتے تھے اور باقی نو ارب چالیس کروڑ دوسرے شیئر اوڈرس کو دے سکتے تھے یہ کیش ٹیوڈن دیتے شیئر اوڈرس کو کچھ ہوتا ہے یہ انہوں نے کیوں کیا ہے کیونکہ بگوز بلیو کہ یہ ایسٹ انہیں بہت زیادہ ڈسکاؤنٹ میں مل رہا ہے یعنی وہ یہ سمجھنے ہیں کہ چالیس ارب کی چیز پچاس ارب کی چیز اس وقت مارکٹ کنڈیشنز کی وجہ سے انہیں اٹھارہ اشاریہ تراسی ارب روپے میں مل رہی ہے تو انہوں نے لے لی ہے اگر وہ یہ سمجھتے کہ پاکستان ڈیفولٹ کر جائے گا اگر وہ یہ سمجھتے کہ یہ سرمایہ ڈوب جائے گا اگر وہ سمجھتے کہ سٹاک مارکٹ جو ہے وہ کلیپس کر جائے گی خدا نہ خانستہ پاکستان ڈیفولٹ کر جائے گا اور جو شیئر زین کی ویلیو زیرو ہو جائے گی تو وہ کبھی بھی سٹارہ اشاریہ تراسی ارب روپے کو انویسٹ نہ کرتے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ چالیس پچاس ارب ساٹھ ارب کا انہوں نے اساسا جو ہے وہ خرید لیا ہے اور ظاہر ہے کہ کمپنی چلتی رہے گی تو تب ہی ان کو اس انویسمنٹ کا فائدہ ہو سکتا ہے ادروائز تو اس انویسمنٹ کا انہیں فائدہ نہیں ہو سکتا ان کے علاوہ بھی ایک لمبی لسٹ ہے جس میں سی ایوز کچھ کمپنیوں کے ساٹھ 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 کروڑ روپے کے شیئر انٹرلوپ کے سی ایو نے خریدے ہیں خود اسی طرح ہم نیٹورک کی جو اونر ہیں انہوں نے اپنے شیئر جو ہمیں پتا اس لیے اس بات کا جلتا ہے کہ ان کو نوٹس دینا پڑتا ہے اناؤنس کرنا پڑتا ہے اگر وہ اپنے شیئرز خریدیں تو یہ بلیو کرتے ہیں کہ یہ پروفیٹیبل ہیں اور یہ ان کی ویلیو اس سے کہیں زیادہ ہے اس لیے انویسٹ کرتے ہیں یہی وہ بات ہے جو میں سٹاک مارکٹ میں لوگوں کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مارکٹ میں صرف روز خریدو روز بیچو نہیں ہوتا پاس دفعہ آپ کو مارکٹ میں ایک سپریم ڈسکاؤنٹ بے بہت ہی پروفیٹیبل شیئر مل رہے ہوتی ہیں تو ان میں انویسٹ کر کے چند سال آپ انتظار کرتے ہیں ڈیویڈنڈ لیتے ہیں ڈیویڈنڈ بھی پچیس پچیس تیس سیس پرسنٹ تک مل رہا ہے وگر سو رویہ کو زندہ لگا رہا ہے اسے پچیس سے تیس رویہ کی مد میں ہر سالانہ کیش بھی آ رہا ہے اور اگلے سال دو سال میں ایک اچھا اس کو رن نظر آتا ہے کہ مارکٹ یہاں سے یہ جہاں بھی آئی ہوئی ہے یہاں سے پائسز کا تین سے چار گنا جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے اگر ایک بھی اچھی ریلی ہو جاتی ہے تو تین گنا کمتے چلی جائیں تو وہ اپنا پیسہ ادھر سے بھی نو تین گنا بڑھا سکتے ہیں اور تب تک پیسے کا کرایا لے سکتے ہیں اور لیٹس سے کہ جی اگر ایک چار سال اولڈ کرتا ہے پچیس فیصد کے ساتھ سے اس کو سارا پیسہ باپس آ جائے گا سیکنڈلی سٹاک مارکٹ میں جو پیسہ لگا ہوتا ہے وہ انفلیشن کورڈ ہوتا ہے وہ انفلیشن کورڈ کس طرح ہوتا ہے وہ اس طرح انفلیشن کورڈ ہوتا ہے کہ وہ ایک فیکٹری کے تینجیبر اور انٹینجیبر ایسٹس ہوتے ہیں زمین ہے لینڈ ہے مشینری ہے مشینری کی کافی لبی قیمت ہوتی ہے اور بی ایم آر پہ اتنی کاؤس نہیں آتی موڈرنائزیشن اور ریپلیسمنٹ پہ کہ آلڈ انفرسٹرکچر چل رہا ہوتا ہے سپلائی چین بنی ہوئی ہوتی ہے پروڈکٹ ان کی مارکٹ میں بک رہی ہوتی ہے وہ سالہ سال سے پروفیٹیبیلیٹی کمارے ہوتی ہیں تو ان کے لاؤس کرنے کے چانسز یا لاؤس میں آنے کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں اور انفریشن جو ہے جب بھی انفریشن بڑھے گی تو جو ریپلیسمنٹ ویلیو اس پوری فیکٹری ہی جیسے میرے ایک دوست ہے ان کا مکان آج سے چالیس سال پہلے ان کے والد صاحب نے یا دادا جینے کسی نے بنایا تھا تو وہ ایک ڈیر لاکھ روپیہ اس کی قیمت تھی آج وہ نو کروڈ کا آٹھ کروڈ کا مکام میں گواہ بنائیں تو اسی طرح ہمیں یاد ہے ایک موڈل ٹاؤن میں سنے چل ہزار روپیہ کنال یہ گل بھرگ میں چل ہزار روپیہ کنال جو ہے ریزیڈنشل پلوٹ ہوتے تھے آج آپ کو چار پانچ کروڑ سے جو کم پہ آپ تصبر بھی نہیں کر سکتے کسی پچھلی گلی میں بھی کہ آپ کو ایک کنال کا پلوٹ مل جائے گا تو اسی طرح ان فیکٹریوں نے جو اپنے انفرسٹرکچر پہ جو پیسہ لگایا ہوا ہے جو بیلنگ بنی ہوئی ہے جو مشینری چل رہی ہے جو مارکٹ میں گوڈ ویل انٹیجیبل ایسٹس ہے گوڈ ویل انہوں نے گین کر لی ہے جو مختلف برینڈز کا اب نام سنتی ہے یا فرض کریں وہ کمپنی او ایم سی کمپنی ہے اول مارکٹنگ کمپنی ہے اس کا جو پمپ ہے جو پمپ آج سے پچاس سال پہلے لاکھ روپے میں لگا تھا آج وہی پمپ جو ہے وہ دس کروڑ میں پندرہ کروڑ میں بیس کروڑ میں لگے گا صرف مشینری کی بات نہیں اس جگہ کی ویلی ہوئے اس انفرسٹرکچر کی ویلی ہوئے اس کے نوپیاں جو ہے پھر اس کے جو کسٹمرز ہیں وہ کئی سالوں سے مثل میں یہ کی پیٹرول پانپا اس سے کمپ پچھلے پچیس سال سے میں وہاں سے پیٹرول نلوارا ہوں میں ایک ریگولر کسٹمر ہوں اور وہ ایک کسٹمر بیس ان کی بنی ہوئی ہے کیونکہ وہ ملاوٹ نہیں کرتے پیٹرول ان کا پیور ہوتا ہے تو وہاں پہ ایک تو اس طرح سے جو بزنسز ہیں وہ انفلیشن کورڈ ہوتے ہیں تو میں آج کل جو لوگوں کو ان علاق میں بھی کہہ رہا ہوں کہ مارکٹ میں انویسٹ کریں وہ آپ کو یہ میں کوئی بائی کال نہیں دے رہا آپ کو انگروپے میں یہ بتا رہا ہوں کہ وہ سمجھ دیا گئی یہ انیس ہرب روپیہ ایٹی پوائنٹ ایٹھری بلین کو رہن فگر کر کے کہہ رہا ہوں یہ ایک پروفٹیبل انویسمنٹ وہ کر رہے ہیں تب ہی وہ کر رہے ہیں اور بھی نہ کرتے اور definitely ان کے پاس cfo بھی ہے اساد عمر صاحب جو وزیر بھی رہے ہیں ہمارے وہ ان کے ایک باری ان کے جو ہے وہ چیئرمن تھے اور سب سے 80% روپیہ کے قریب انخلالے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ انگرو کے پاس ایسے لوگ ہیں ایسے برینز ہیں انٹرنیشنل کنیکشنز ہیں کہ کوئی بھی خبر ان کو ہم سے زیادہ جلدی بتا چل سکتی ہے اگر وہ یہ سوچ سمجھ کہ still پاکستان میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے it makes sense آپ بھی پانچ دس پچاس ہزار پانچ لاکھ دو لاکھ چار لاکھ دس لاکھ لگا سکتے ہیں نہیں لگائیں گے اپنا نقصان کریں گے اس وقت قوم دو قسم کے لوگوں میں بٹی ہوئی ہے ایک وہ ہیں جو دن رات یہ کہتے ہیں کہ تباہ ہو جانا ہے برباد ہو جانا ہے کچھ نہیں بچا یہ ہو گیا وہ ہو گیا افنا ہو گیا دیکھیں کوئی چیزیں ایڈیل نہیں ہیں کوئی چیزیں اچھی نہیں ہیں میں نہیں کہہ رہا کہ جو ہو رہا وہ اچھا ہو رہا ہے سوال تو یہ ہے کہ کیا ہم زندگی ختم کر دیں گے کیا ہم بوٹی کھانا چھوڑ دیں گے کیا ہم اگر بیمار ہے تو دوائی لینے چھوڑ دیں گے کیا ہم اپنے گھروں کو خالی کر دیں گے پروپٹیاں خالی ہو جائیں گی سڑکیں ورہان ہو جائیں گی نہیں پچیز کروڑ آدمی نہ تو امریکہ انگلینڈ یورپ ٹریول کر کے جا سکتا ہے نہ جا سکتا ہے نہ وہ لیں گے اور ان کی ضرورتیں رہیں گی انہیں نے تم بھی ڈھاپنا ہے انہوں نے جوتا بھی بہننا ہے انہوں نے میں نے انک لگا رکھی ہے یہ بھی لگانی ہے انہوں نے کمپیوٹر بھی یوز کرنی ہے وقتی طور میں ضرور مسئلہ مسائل ہوگی وقتی طور میں پرابلم ضرور ہوگی مگر ultimately دوبارہ بزنسز چلیں گے اور اس سے پہلے یہ کوئی دنیا کا پہلا ملک نہیں اول تو انشاءاللہ دیفولٹ کرے گئے نہیں پاکستان زیادہ چانسز کا لیکن میں کوئی گرنٹیاں نہیں بانٹ سکتا کر بھی سکتا بھائی کل کو آپ لوگ کہیں گے لیا آپ کہتے ہیں نہیں کرے گا آپ ہو گیا ہے میں کیا رباب دوں گا میں ایسا کچھ نہیں کہہ رہا میں تو فورچون ٹیلر نہیں ہوں میں تو ایک سمپل استاد ہوں بزنس مین ہوں ایک انٹرپنیور ہوں ایک فائنانس کا ایک سٹوڈنٹ ہوں تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر خدا نہ خاص سا ڈیفولٹ ہو بھی گیا تب بھی زندگی چلتی رہے گی تب بھی آپ روٹی کھائیں گے لکڑیاں نکھانی شویر کر دیں گے اور تب بھی مویشت چلیں گے جن ملکوں میں جنگیں ہو جاتی ہیں جن میں قبضیں ہو جاتی ہیں وہ بھی ملک چلتے ہیں ادھر بھی لوگ زندہ رہتے ہیں ادھر بھی لوگ نوکریاں کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں سامان بیچتے ہیں خریدتے ہیں کیونکہ زندگی تو رکھتی نہیں ہے زندگی تو چلتی رہتی ہے یہ بہتر ہوتا کہ ہمارے حکمران ہمارے ملک کو ترقی دیتے ہیں یہ بہتر ہوتا کہ وہ چیزوں کو بہتر کرتے ہیں لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو اب ہم اپنے جینا تو نہیں چھوٹ سکتے ہم نے اپنے لیبل پر کام کرنا ہے اور بار بار وہ لوگ یہ بار بار کہتے رہے دیں پاکستان کا فیوچر نہیں ہے پاکستان کا فیوچر نہیں میں ہر ویڈیو میں ان کو یہ کی بات کہتا ہوں کہ بھائی آپ کو کس نے رکھا اگر آپ عونرابلی ویسٹرن ورلڈ میں جا سکتے ہیں پڑھنے کے لیے یا نوکری کرنے کے لیے تو ضرور جائیں ذرے مبادلہ بیجیں اپنے والدائیں اپنے فیملی میمبرز کے حدات پاکستان میں بہتر کریں یا انہیں بھی ادھر لے جائیں ویسے تو کئی grass seems greener on the other side ابھی میں آپ کے ساتھ لنک بھی شیئر کر دوں گا نیچے اسی ویڈیو میں ڈال دوں گا لنک کیونکہ میں یوکے پہ ایک ریپورٹ دیکھ رہا تھا بی بی سی کی بی بی سی ان کا سرکاری دارہ ہے تو یہ بتا رہا تھا کہ انگلینڈ میں ایکونمی کے اتنے برے حالات ہیں کہ ہمارے پاس بہو آپشنز ہیں کہ یا ہم فوٹ کھا لیں یا ہم جو ہے اپنا گھر ہیٹ کر لیں اور آپ کو انتازہ ہوگا کہ وہاں کتنا زیادہ temperature جو low ہوتا ہے سردیاں کدھری تھنڈی ہوتی ہیں وہاں پہ چھوٹے چھوٹے جو لنڈن کے اندر زندگی اتنی مہنگی ہو چکی ہے کہ وہ ایک انڈین کی میں دیکھ رہا تھا کہ وہ ایک یوٹیوب پہ ویڈیو میں وہ details دے رہا تھا costing دے رہا تھا کہ اگر آپ تین ہزار ڈالر سے کم سمجھتے ایک سنگل آدمی لنڈن میں سروائیو کر جائے گا تو وہ سروائیو honorable نہیں کر سکتا لہٰذا آپ تنخواب کیونکہ ان کے پاس options بہت ہوتی ہیں جوب کی جوب تب accept کریں گے جب آپ کو تین ہزار United States ڈالر سے زیادہ monthly income جو ہے آپ کی وہ ہو یعنی جو تقریباً ہمارے پاکستان میں ساڑھے ساتھ داگ ساتھ اور ساڑھے ساتھ درمیان بنتے ہیں سنگل آدمی اور اس نے کہا couple اور family ہے اس کو آپ ڈیر سے دوبھنا کر لیں تو اس سے آپ اندازہ لگائیں وہاں بھی اتنی اتنی century کم لوگوں کو ملتی مل جاتی ہے یعنی کہ نہیں ملتی لیکن it's not that easy لیکن اس کے باوجود میں encourage کرتا ہوں میں کوئی insulting remark کبھی میں نے پاس نہیں کیا پاکستان چھوڑ کے جو لوگ جانا چاہتے ہیں کینیڈا جاتی ہیں آسٹریلیا جاتی ہیں میرے دوستوں میں سے واقفوں میں سے بہت ہے میں رکھا جاتے ہیں میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ نے عجرت کی ہے آپ عجرت کریں جائیں تو legal ways سے جائیں جائز طریقے سے جائیں ناجائز طریقوں سے مد جائیں کیونکہ وہ آپ جو ہے وہ سکتے اپنی زندگی ہی کو دیں اور اتنی کوئی ادھر تباہی اتنی بھی نہیں آنے پڑھ نہیں اگر آپ سکل سیٹ آپ کا اچھا ہے پرابلمز ضرور ہیں اور پرابلمز دنیا کے ہر کنے میں ہیں کوئی ٹربل فری جگہ نہیں ہے صرف نیچر پرابلمز کی فرق ہے پرابلمز کی فرق بدلتی رہتی ہے نیچر بدلتی رہتی ہے پرابلمز ہر جگہ ہیں تو بہرحال جو لوگ چھوڑ کے جا سکتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ وہ بہتر کر سکتے ہیں وہ ضرور جائیں please leave go and live your life honorably اور جو لوگ نہیں جا سکتے ان کو میرا ایک ہی مشورہ ہے کہ وہ اپنی تمام ترجہ اپنی کمائی پر اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے میں لگائیں وہ لیکچرز لیں وہ سیشنز لیں وہ ورکشوپس بینڈ کریں وہ بہتر ڈگریہ لیں زندگی ایسٹ مینجمنٹ کے طریقے دیکھیں اوچ رکھیں ہر سیچویشن ایپروف کی جا سکتی ہے ورنہ تو آئی سیو میں جو میشن داخل ہو اس کو اٹھا گا لوگ بھینڈ دیں کچھ بچ بھی جاتے ہیں جن کا وقت آیا مر بھی جاتے ہیں probability زیادہ زیادہ ہوتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم لڑنا ہی جوگ دیں ہم اتھیار ہی ڈال دیں اور بھائی کتنی politics discuss کرو گے اداروں کو کتنا criticize کرو گے کتنا times آیا کرو گے اس فضول کام میں ایک ہی بات روزہ نہ کیا جانی ہے صبح اٹھتے ہی ایک ہی بات کرنی ہے کہ government اچھی نہیں ہے یہ اچھا نہیں ہے وہ اچھا نہیں ہے بھائی نہیں ہے پھر what is the solution there are only two تیسرا بھی آیا کہ ہم مر جائیں دیسرا what solution ہے تین solution تو مرنے والا تو بالکل ہی غلط ہے خودشی کو اللہ نے رام قرار دی ہے میں تو کبھی بھی اس طرح کا بندانی ہوں کہ کیوں ایسی بات کروں اللہ راستے نکالتا ہے میں تو ہمیشہ hopeful رہنے والا آدمی اور اللہ نے ہمیشہ میری امیدیں پوری کی ہیں اب دو راستے رہ جاتے ہیں کہ یہاں تو کسی اور ملک میں شفٹ ہونے کی planning کرے ہیں اس کے legal document آپ کو کس نے روکا ہے کون منع کر رہا ہے ضرور جا سکتے ہیں تو جائیں اب جب تک جا نہیں سکتے ہیں تب تک تو یہاں کام کرنا ہے یہاں assets لینے اور اگر نہیں جا سکتے feasibility جانے کی نہیں بنتی تو پھر یہاں کام کرنا ہے یہاں مکان خریدنا ہے یہاں دکان خریدنی ہے یہاں فیکٹری لگانی ہے یہاں کوئی freelancing سیکھنی ہے یہاں کسی business کو سیکھنا ہے یہاں سٹاک market میں investment کرنی ہے تو بھائی کرو ضرور کرو سیکھ کر کرو سوچ سمجھ کر کرو انشاءاللہ اگر انگرو انیس عرب لگا رہا ہے تو آپ کے بھی انیس لاکھ یا آپ کے ایک لاکھ نبے زار یا انیس ہزار کہیں نہیں جانتے اللہ کرم کرے گا اللہ میتری کرنے والا ہے انشاءاللہ میتری ہوگی ہم بھی اسی ملک میں کام کر رہے ہیں اور آج تک اللہ کی رحمت سے کبھی problem نہیں آئی ہے کوئی مشکل نہیں پیش آئی ہاں ups and downs ہوتے ہیں کبھی ہم on a scale of 100 میں percentage کروں کبھی 300% بھی کماتے ہیں کبھی 3% بھی کماتے ہیں کوئی سال آتا ہے کچھ بھی نہیں کماتے ہیں کوئی سال آتا ہے 30% کماتے ہیں تو وہ ہم amortize کر لیتے ہیں جو اچھا سال ہوتا ہے وہی تقنیق جو ہے وہ سات جو حضرت اگر آپ سورہ یوسف میں پڑے کہ سات موٹی بہنسے ہیں اور سات پتلی بہنسے ہیں کہ سات سال بہت اناج ہوگا بہت تیزی آئے گی اور اگلے سات سال میں کہہ پڑے گا تو آپ proven کر لیں آپ اسی طرح آپ اپنا سرمایہ کی asset management کر لیں اسی طرح اپنی financial management کر لیں تو جب ذرا earning زیادہ نہیں بھی ہوتی تو پھر آپ نے جو amortize کیا ہوتا ہے پیسہ plan اسی کو financial planning کہتے ہیں اسی کو asset management کہتے ہیں اسی کا میں expert ہوں یہی میں لوگوں کو سکھاتا ہوں اپنے sessions اور workshops میں کہ آپ اس طرح اپنے اساسے سنبھال سکتے ہیں hedge کر سکتے ہیں انہیں بڑھا سکتے ہیں تاکہ آپ کی زندگی میں تکلیف نہ آئے پھر انسان کی مختلف ایج گروپ میں مختلف requirements ہوتی ہیں 18 سال کے بندگی اور requirement ہے 9 سال کے بندگی اور requirement ہے 80 سال کے بندگی اور requirement ہے 20 پہ اس کی زندگی شروع ہونی ہے پھر اس نے شادی بیعہ کرنا ہے اپنا گھر بچے سکول ذمہ داریاں پھر middle age اور پھر retirement and so on تو آپ اپنی زندگی کو plan کریں آپ اپنی asset management کو کریں آپ کے پاس ایک opportunity ہے ہمیشہ crisis جو ہیں اس نے billionaires produce کی ہے بہت سے نئے بزنسز کھڑے ہوں گے بہت سے نئے experts آئیں گے بہت سے نئی چیزیں ہوگی look forward to it یہ سارا دن اپنا time criticism میں ضائع کرنا اور داروں کو برا بلا کہتے رہنا یہ اچھی بات نہیں یہ اچھی بات نہیں love اور leave پاکستان and go honorably don't use wrong techniques جو چھپ چھپا کے جاتے ہیں ٹرکوں میں اور لوجہ میں وہ 80-90% مارے جاتی don't do it سیدھے طریقے سے دعا کریں دعا کریں ان والی اور واہ والی آپ جانا چاہتے ہیں آپ ویزوں کے لیے اپلائی کریں لگل طریقے سے جائیں امید کرتا ہوں میری ساری discussion کو میری ساری بات چیت کو آپ لوگ positive لیں گے میرا ایک ہی مقصد ہے کہ میں positivity آپ لوگوں کی زندگی میں نہ ہوں میں آپ کی زندگیوں کو بہتر کروں اپنی زندگی کو بہتر کروں اس لوگوں کی زندگی کو بہتر کروں اور ہر negative چیز سے دور رہوں اللہ تعالی آپ سب کے لیے آسانیاں کریں دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ پھر کسی اور ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی چینل کو سبسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ ان ویڈیوز کو شیئر کریں شاید کسی کی زندگی بدل جائے شاید کسی کا بھلا ہو جائے میرے کچھ سیشن یا ورکشوپ اٹھن کرنا چاہیں تو 030946640 اور 0336 42424346 پہ ویڈس اپ ووائس اور ٹیکس میسج کریں انشاءاللہ کسی ورکشوپ میں یا سیشن میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے خدا حافظ